آندھی اور طفان کو برا بھلا مت کہا کریں ابن خلدون اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ موسم سرما جب گرمی میں بدلتا ہے تو کیڑے مکوڑے بہت سی بیماریاں اور موزی حشرات اس روح زمین پر پیدا ہو جاتے ہیں اگر یہ زندہ رہ جائیں تو دنیا ختم ہو جائے اللہ پھر مٹی سے بھری ہوئی ہوا چلاتا ہے جس سے یہ کیڑے مکوڑے اور یہ موزی بیماریاں روح زمین سے ختم ہو جاتی ہیں اللہ کے ہر کام میں حکمت اور راز پشید آئے ایک حقائد پڑی کہ ایک بزرگ اللہ والے تھے بڑی ریاستیں بڑی عبادتیں کی روزے رکھے نوافل پڑے انتقال ہو گیا تو کچھ تنوں کے بعد مرید کو خواب میں ملے تو مرید نے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو بڑی ریاستیں کی تھی حساب کتاب میں تو پاس ہو گئے ہوں گے تو وہ کہنے لگے کہ نہیں پھاس گیا ہوں کہنے لگا وہ کیسے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بے موسمی بارش ہونے لگی میں بیٹھا ہوا تھا زبان سے یوں ہی نکل آیا کہ یہ کون سے موسم کی بارش ہے اب اللہ روز اپنے دربار میں بلاتا ہے کھڑا کر کے پوچھتا ہے کہ بندے بتاؤ بارش کے لیے صحیح موسم کون سا ہے استغفراللہ ہم کتنے ایسے الفاظ ہیں کتنے ایسے کلمات ہیں جو ندانی میں ادا کر دیتے ہیں کہ آندھی چلانے سے پہلے تھوڑی سی بارش ہو جاتی مٹی بیٹھ جاتی پھر آندھی ہوا چلتی تو کتنا خوشکوار موسم ہو جاتا ایسے الفاظ مت کہا کریں زبان سے سوچ کر ادا کیا کریں کہیں پکڑ نہ ہو جائے اکثر دیکھنے کو ملا اکثر اور بیشتر آپ نے بھی سنا ہوگا کسی فوتگی پہ جائیں تو لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ابھی تو عمر نہیں تھی اس کی مرمے کی ابھی تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ابھی تو شادی ہوئی تھی ماذا اللہ ہم اللہ کو ظالم کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو اپنے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ مرے مفہوم ہے انہیں چاہیے کہ درست بات کہیں وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب ان بچوں کا کیا ہوگا انہیں چاہیے کہ درست بات کہیں کیا اس میت کو پالنے والا اللہ نہیں تھا وہ جو انسان تھا وہ جو فوت ہوا اس کا بھی تو رب وحی تھا ان بچوں کا رب بھی وحی ہے وہ پورے زمانے کا پالنے والا ہے وہ رازق ہے اسی نے رزق دینا ہے اس لیے سوچ کر الفاظ ادا کیا کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو آج بول رہے ہیں کل اس کی پکڑ ہو جائے اور اس کا جواب دینا پڑ دے جزاکم